نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں سلک ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ نویشہ آئیے کرتے ہیں خبروں کی شروعات سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہٹ لائنز پر زمین بیوات کو لے کر سلک کے بیویسائی کی ہوئی تھی حتیہ ایک آروپی گرفتار ایس ایس پی نے کیا خلاصہ زمین رجسٹری کرانے والے لوگوں کو اب نہیں ہوگی پریشانی نیوندھن کاریالے کی اور سے بس سیوہ کا ہوا شبھارم ڈی ایم نے دکھائی ہری جھنڈی میک خوف افرادیوں نے دین دہاڑے بینک میں ڈالا ڈاکہ ہتھیار کے بل پر لوٹے پندر لاکھ چانچ میں جھٹے پولیس بھاگلپور میں کبار چننے گئے ویکٹی کی کرنٹ لگنے سے موت جانچ میں جھٹی فورن سکٹی اور جدیو بھدھائے گوپال منڈل کی پتنی لڑے گی میئر کچنوف پریس کانفرنس کردی جانکاری اب خوفریں وستار سے بھاگلپور میں بیتے چودے ستمبر کو ناتنگر تھانا چھتر میں سلکی ویوسائی ہتھیا کان ماملے میں پولیس کو کوئی خاص سفلتا اب تک ہاتھ نہیں لگی ہے دراصل اسثانی نیواسی افضال کو بدماشوں نے آپسی رنجش میں گولیوں سے بھون کر اس کی ہتھیا کر دی تھی اور اس ماملے میں پولیس نے ایک آروپی شہرک کو ہراست میں لے لیا ہے جبکہ ماملے کا ماسٹر مائن اشارت سمیت انی چار آروپی اب تک پولیس کی پکڑ سے باہر ہے وہی پریس کانفرنس کر اس کے جانکاری دیتے ہوئے اسسپ بابو رام نے بتایا کہ سلک ویوسائی ہتھیا ماملے میں ان کے نردیش انسار اسپ شبھم آرک کے نیتت میں ایک وشیس ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے اور گھٹنا اسثل پر لگے سیس ٹی وی فوٹیج کی ایتھار پر ماملے میں سنلپت ایک اپرادی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جسے پوستار جاری ہے اسسپ نے بتایا کہ گرفتار آروپی شہرک نے گھٹنا میں اپنی سنلپتتہ سویکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ مرد تک افصال اور محمد اشارت کے بھی اس ناتنگر ماسار کی جمین کو لے کر نمبے سمیے سے ویواد چل رہا تھا اس کا لکھت آویدن بھی دونوں پکشوں کے دوارہ تھانے میں درج کر آیا گیا تھا اسسپ کے مطابق شہرک ایک سوپاری کلر ہے اور اشارت نے افصال کی ہتیا کے لیے اسے پانچ لاکھ روپیے دیئے تھے وہیں گھٹنا کے بطوے شہرک موقع پر موجود تھا اور افصال کی ہتیا کے ریکی کر رہا تھا اسسپ نے بتایا گھٹنا کے بعد اشارت سہیت انچار آروپی فرار ہو گئے تھے جبکہ ان کے موبائل کا سی ڈی آر نکالنے پر پتا چلے لوکیشن کے ادھار پر کاریوائی کی جا رہی ہے اور پولیس جلد ہی فرار اپرانتیوں کو گرفتار کر لے گی ابھی تک کچان نہیں ہو پائی ہے اور ابھی کچھ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد پتا چلے گا پرطم درستہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایسی سمجھاؤں نہیں کہ وہ سکتا کرنٹ لگنے سے مریتی ہوئی گا بھاگلپور نیوندھن کاریالے کے دوارہ جلے میں رجسٹری کرانے والے لوگوں کو کہیں سے آنے جانے میں کوئی پریشوانی نہ ہو اور وہ بچولیوں کے چنگل میں نافسے اس کو لے کر نیوندھن کاریالے کی اور سے جلے میں تین بسوں کے شروعات کی گئی ہے لیسے سومبار کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا سماحہ نالے پریشوانی سے بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر جلہ دکاری سومبارت کمار سین نے روانہ کیا یہ تینوں بس جلے کے تین رجسٹری کاریالیوں میں رجسٹری کرانے والے لوگوں کو ہر ایک پرکھن میں گھوم گھوم کر رجسٹری آفیس بہوچائے گی بتا دے کہ ایک بس دھاگرپور رجسٹری آفیس کے لیے دوسری کہل گاؤں اور تیسری بس نوچھا کے بیپور پرکھن میں گھومے گی اور رجسٹری کرانے والے لوگوں کو بس میں بیٹھا کر رجسٹری کاریالے لے جائے گی اس کو لے کر زلہ دکاری نے بتایا کہ پہلے کچھ دینوں تک اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور بہتر پرینام ملنے پر اور بھی بسوں کو اس کاریالے کے لیے لگایا جائے گا جسے رجسٹری کرانے والے لوگ بچولیوں سے بچ سکے ریسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی ایک دیکھیں بہت اچھی پہل ہے جس میں جلو میں سبھی پرکھن جو دور دراج کے گرامین چھتر ہیں جہاں سے لوگوں کو رجسٹری کرانے میں آنے میں سمسیہ ہوتی ہے اور کئی بار وہ بھاکاوے میں آ کر کے کچھ ایسے لوگوں کے سمپرک میں آ جاتے ہیں جو کی ان کا ایک طرح سے دوہن بھی کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں جو ہے سسٹم سے باہر چلتی رہتی ہیں اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کری میں بیوہاگ نے یہ نرنے لیا ہے کہ جتنے بھی لابھک یا بینیفیسری آپ کہہ لیجے جو ریسٹریشن کرانا چاہ رہے ہیں ان کو بس کے مادھیم سے وہاں نیوندھن کاریالے میں لائے جائے گا اور ان کو ساری سوویدھائیں اپلبد کرائی جائیں گے اور ان کا تدکال ریسٹریشن کرا کر کے ان کو پھر واپس بھی بھیجا جائے گا یہ سوویدھا ہم لوگوں نے تین بسز کے مادھیم سے پورے جلے میں شروع کی ہے مزفرپور میں اپرادیوں نے آئی سی آئی سی آئی بینک سے پندر لاکھ روپے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین کی سنکھیا میں بینک میں گھسے اپرادیوں نے محس پانچ منٹ کے اندر ہی گھٹنا کو انجام دیا بیگو سرائے اور حازیپور کی گھٹنا ابھی لوگ بھولے ہی نہیں تھے کہ اب مزفرپور میں تھانے سے محس چار سو میٹر کی دوری پر بے خوف اپرادیوں نے دن دہاڑے پندر لاکھ روپیا لوٹ لیا وہیں اس کو لے کر بینک کے ڈپٹی مینجر پریتی نے بتایا کہ بینک میں پرویش کرتے ہی اسے لوٹیروں نے گن پوائنٹ پر لے کر بیٹنے کو کہا اس کے بعد اپرادیوں نے محس کچھ ہی منٹوں میں چودہ لاکھ لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ادھر اسے بیچ اپرادی نے کچھ گرہکوں کے پاس سے بھی روپیے بھی لوٹ لیا اور بینک کرمی کی پٹائی بھی کر دی اس کو لے کر پرتیکش درسیوں نے کہا کہ بینک کے گارڈ کے سامنے اپرادیوں نے پوری گھٹنا کو انجام دیا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا بتا دے کہ مزفر پور صدر تھانہ سے مہت چار سو میٹر دوری پر ہی ستھت بینک میں اپرادیوں نے گھٹنا کو انجام دیا جبکہ تین کی سنکھیا میں آئے نکاپ پوش لٹیرو نے بینک کرمی کے ساتھ گرہکوں کے ساتھ بھی لوٹ پارٹ کی ڈی ایس پی رام نریش پاستوان نے بھی اس گھٹنا کی پوشٹی کی ہے سر جب میں بینک میں ان کیا تو دو لڑکا آگے تھا اور باد باقی سٹاپ جو تھے یہاں کے اور کچھ کسٹمر جو جمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے پوچھا کہ لنک نہیں ہے کیا تو وہ دو لڑکا جو اپرادی تھا وہ کہا کہ بابو لنک ہے سو آؤ ادھر پرکٹ چکروا بھاگلپور کے جوکست تھانا چھتر انترگرد سیسی موکھرجی روڈ میں سومبار کو پولیس نے ایک اگیا شب برامت کیا ہے اس کے بعد علاقے میں سنسنی فیل گئی ماملے کو لے کر انمان لگایا جا رہا ہے کہ کوئی اگیا ت جھاڑ کے پیچھے کوا چننے گیا تھا اور تب ہی اس کی موت کرنٹ لگنے سے ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ جھاڑ کے گھنے ہونے کے کارن کسی نے بھی مرد ویکتی کو نہیں دیکھا اور کئی دینوں تک جھاڑ میں پڑے رہنے کے کارن شب سے درگنت آنے لگی اور محلے واسیوں نے اس کی سوشنا پولیس کو دی اس کے بعد جوکست اس کے دورہ بتایا گیا دروی کھٹ 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 آج پوشنے پر پرساسم نے بتایا کہ وہاں لاز پڑا ہے اس کے بعد جو 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 بھاگل پور میں نگر نگای چناؤ کو لے سرگرمی تیز ہو گئی ہے میر اور ڈپٹی میر کے سمبھاویت پرتیاشی بھی آپ کھول کر چناؤوی میدان میں آ چکے ہیں بتا دے کہ گپال پور ودھائیک نرین رکمار نیرج اور گپال منڈل کی پتنی پور وزیرہ پیشت ادھی سبیتا دیوی بھی اس بار میر پت کے لیے اپنی قسمت آج مانے چناؤ میں جس کے جانکار انہوں نے سمبھار کو پریس کانفرنس کر دی وہ پریس بارتہ کے دوران گپال منڈل نے بتایا کہ وہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور جنتہ کے بیچ کام کے مدے کو لے کر جائیں گے گپال منڈل نے کہا کہ نیگم کے ستھتی سے بے لوگ عفقت ہیں اور پرانے جن پرتی مدی کی کارکار میں کسی طرح کار نہیں کرا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں جوام کی سمسیہ لگتار بنی رہتی ہے اور اگر جنتہ سویتہ دیوی کو موقع دیتی ہے تو سب سے پہلے وہ سمسیہ کو دور کریں گے موقع پر جنتہ دل یونائٹیٹ کے کئی کارکار تا موجود رہے کرائیم بڑھے گا کرائیم بڑھے گا ہم تو آٹرے ملے کس خواب کا کرائیم کو کنٹرل کرے کرائیم کو مرنے گی کھانے دارے مونی نہیں اٹھا سب سے ہم جانتے ہیں 10 ساندھر رہا چکے ہیں ہیتھی جنہ پرسط کیا دیہاچ دیہاچ چلا چکے ہیں بی کاسٹر کاسٹر آیاچ مہاپور کے چناؤ کلیے اٹھا 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 ہیتھی ہو گیا ہیتھی نمی نسان کے جیت کانگی تو بکاس اور نالی اور بہو ہم بکاس کے بکاس کریں اب اٹھا چھوٹے سی بریک کا فارن نوٹنگ دیکھتے رہیے سلک ٹی وی میرا نام مجھے کمار گھر گو چھاری جلا کھا گریہ میں کسان ہوں ڈیابیٹیج پیشن ایک سال پہلے سے تھا ہمڈے جی دبائی کھا رہے تھے بے گوش رہے سے دوسر 300 پہ ٹی پی 300 تھا تو بولا جی ہم بتائیں میرا کھا تھا ہوں کہ ایر وی دیکھ ڈاکٹر ہیں بھاگلپور میں یہ گیر آیا وہاں سے دبائی کھائیے آپ ٹھیک ہو جائیے گا ہم ڈیابیٹیج سنتوش ٹھیک جائیے گا ملکل ٹھیک ہم یہاں بھاگلپور سے شٹارٹ کیے دبائی کھانے کے لیے جب سے دبائی کھائیں کھان پیان کھان پیان آلو سبج کھاتے ہوئے بھی ڈیابیٹیج میرا ایک سو پچیس ہے اب میں اس ڈاکٹر سے سنتوش ہوں اور جو ڈیابیٹیج پیش ہیں سمبر کیجئے ملکل ٹھیک ہو جائیے گا بھاگلپور 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 ناتنگر تھانا شیطر انترگت کے بھی لال روٹ میں بیتے بودھ پار کی رات اگیات اپرات یو دوالا سلک کاروو محمد افصال کی گولی مار کر ہتھیا ماملے کے جانکاری ملنے پر رفیوار کو بھاگلپور نگر بھاگلپور 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 راتیوں کی گرفتاری نہیں ہونے کو لے کر انہوں نے پولیس کی کارشیلی پر سوال بھی کھڑے کی بھاگلپور اجید شرما نے کہا کہ ہتھیا کے بعد پولیس ڈیڑھ گھنٹے بات آئی جبکہ پولیس آدھیکاری کا موائل بھی بند تھا تو ایسے میں پولیس پداد آدھیکاری بھی سندھے کے گھیرے میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ویس سپ اور ڈی جی پی سے بات کریں گے اور جلدی ہتھیاروں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے گا ساتھی کہ اس طرح کے گھٹنا سے سرکار کی بدنامی ہوتی ہے اور مکھ منتی کو بھی اس پر کڑی سے کڑی کار وائی کرنے کی ضرورت ہے اس پی سے بات کروں گا ڈی جی پی سے بات کروں گا مانی مکھ منتری سے بھی سلاک پی بیجنا چاہیے اور اگر نہیں ہوگا تو کیا میسیج جائے سرکار کا اس لئے میں ابھی جانے کے بات بھاگلپور صدر اسپتال پریسر میں سنبار کو پلس پولیو ابھیان کے شروعات ہوئی جس میں سیول سجن ڈاکٹر می شرما ڈی آئی ڈاکٹر منوش کمار چودری اور کولپتی ڈاکٹر فاروق علی نے نفس سیشیو کو پولیو ڈروپ پیلا کر پولیو ان مولن کار کارکرم کے شروعات کی ساتھی آم لوگوں سے پانچ ورز تک بچوں کو پولیو کی دو پیلا کی اپیل کی اس دوران 23 نفس سیشیو کو پولیو کی دو پیلا کر پولیو ان مولن کارکرم کے شروعات کی گئی کارکرم میں زلہ پرتیرکشن پتادکاری ڈاکٹر منو چودری جائے جبکہ یہ کارکرم 19 سے 23 ستمبر تک چلے ساتھی انہوں نے کھا کہ ٹیم کے دو سبھی گھروں میں کو ونشیت دوگوں کی سوچی بنا 24 ایو 27 ستمبر کو آیو جت میگا کیمپ میں کو دوگٹر ٹیگا نوڈل آفیسر ڈاکٹر سوریندر یونی سیف کے SMC امیت کمار کیر انڈیا کی نرکنش اگروار UNDP سندیف سنگ BMC پتام بر سنہ CDPO سمن چندرہ سمیت کئی سواستھی کرنی موجود رہے بیگو سرائے کے بعد ہازی پور میں بھی اپراتھیوں کو تانڈب جاری ہے اور شہر کے بیج بائک سواد بدماش نے گولی واری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے بیگو سرائے پاسوان چوک کی طرف سے آئے بائک سواد دو اپراتھیوں نے اچانک اندھا دون فائرنگ شروع کر دی نصر علاقے میں بہشت پیل گئی سبھی بدماش اور اپراتھیوں کا پیچھا کرنے کا پیاس کیا لیکن اپراتھی فرار ہو گئے حالاک اس کے بعد پولیس نے پورے شہر کی گھیرہ بندی کر سیما کو سیل کر دیا جبکہ حاصیپور کی نگر تھانا پولیس پدادی شیلین سرما نے بتائے بیچ بازار میں بلائن فائرنگ کی خور بیہار میں نئی سرکار گٹھن کے باعت مہا کٹ بندن سرکار کے منتری اپنے بیوہا کی کاریوں میں جھوٹ گئے ہیں وحیس کو لیکن نتی شرکار کے بیدھی منتری ڈاکٹر شمیم احمد نے اپنے موتیحاری دورے پر کہا آج گئے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا ماملہ تھانا اور کوٹ تک پہنچ جاتا ہے جس سے کیس کی سنکھیا کافی ہو جاتی ہے اس کے بعد موتیحاری کے ادھیوکتاؤں نے آئی ایم اے ہال میں ویدھی منتری کا سواغت امگ وست اور گلدستہ کی نپٹاری کے لئی پنچ آستر پر سرپنج نیروا چیت ہو کر بیٹھے ہیں لیکن وہ سبھی ٹھیک سے اپنا کام نہیں کرتے ہیں جس سمسیا بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ کہا کہ اب اس طرح کے ماملوں کے سمکشہ کی جائے جس ایسے ویوادوں کا نپٹارہ ستھانی آستر پر ہی ہو سکے جس طرح پورے بیہار میں ہر جگہ کیس کی سنخیہ جو بڑھتی جا رہی ہے لگتار جو کیس کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے اس میں خاص کر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاؤ سمال میں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کر آپ سے لڑائی جو زیادہ ہو رہا ہے اس کا میں سمیچھا کر رہا ہوں شہے سے کم ہو اور کچھ نیفٹا رہا ہمارے سرپنچ لوگ جو جیمداری ملی تھی مکیہ جیمداری ملتی ہے وہ نباتے ہیں لیکن سرپنچ لوگ جیمداری ملی election ہوتا ہے سرپنچ کا 8 10 لوگ لیکن وہ اپنے کار سے نیروہن نہیں کر پاتے اور انت میں چلتے چلتے پھر سیکھ نظر آج کی ہیٹ لائنز پر زمین بیواد کو لیکر سلک بیوی سائی کی ہوئی تھی ہتیا ایک ROP گرفتار SSP نے کیا خلاص زمین رجسٹری کرانے والے لوگوں کو اب نہیں ہوگی میک خوف افرادیوں نے دین دہاڑے بینک میں ڈالا ڈاکہ ہتھیار کے بل پر لوٹے پندر لاکھ جانچ میں جھوٹے پولیس بھاگر پور میں کبار چننے گئے ویکتی کی کرنٹ لگنے سے موت جانچ میں جھوٹی فورن سکٹی اور جدیو بدھائے گوپال منڈل کی پتنی لڑے گی میر کچن آف پریس کانفرنس کردی جانکاری پلال اس بولیٹن میں اتنا ہی نمشکار